جناب محترم عمران خان صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس عہد کے بہت بڑے لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن پاکستان کے سابق کے سابق وزیراعظم جناب محترم عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی فارمولا ہے جو پچھلے بائیس سال سے وہ دے رہے ہیں اور وہ فارمولا یہ ہے کہ یہ جو خاندان دو اقتدار میں رہے ہیں ان کے اربو ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں اس میں سے آدھا ہی واپس لے آئیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں معیشت اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتی ہے بائیس سال آپ نے یہ منجن بیچا ہے اس کے بعد ساڑھے تین سال آپ نے حکومت کیا ہے اس کے بعد آپ کی حکومت چلے گیا اب آپ دوبارہ اپوزیشن اب ہم تھک گئے ہیں عمران خان صاحب یہ باتیں سن سن کر آپ کی ساڑھے تین سال حکومت ہی آپ نے شہزاد اکبر کو لگا دیا ہے وہاں پہ ملک ریاض کا اکتالیس ارب روپیہ جو پاکستان کو ان سی اے نے واپس کیا اور جو کہ سرکاری خزانے میں جانا چاہیے تھا اور غریبوں پہ لگنا چاہیے تھا اور ٹویٹس آن ر ریکارڈ ہیں وہ تو آپ نے ملک ریاض حسین کو واپس کر دیا اور وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر اپنی مہر سبت کی اور یہ لکھا کہ یہ کونفیڈنشل ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا میڈیا کے اوپر تو جو پیسہ اکتالیس ارب روپیہ واپس آ گیا تھا اس کی تو یہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں بائیس سال سے اس سے پہلے اور اب انکلوڈنگ یہ ساڑھے تین چار سال چھبیس سال سے آپ ایک ہی منترہ عوام کو بتا رہے ہیں ان کے اربو ڈالر ہیں بھئی کتنے ارب ڈالر ہیں ہمیں اگزیکلی بتایا نا کتنے ارب ڈالر ہیں کہ اربو ڈالر ہیں یا نہیں ہیں پرابلم یہ ہے عمران خان صاحب کہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد عوام کی جائے وہ آپ کو فالو کرتی ہے آپ ایک آلٹرنیٹیو ہیں لوگ سمجھتے ہیں اگر ہمیں شہباز کا زرداری کا آلٹرنیٹیو چاہیے وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں اگر عمران خان کو خود ہی نہیں پتا کہ ملک کے اصل وسائل کی وجہ کیا ہے اور یہ حل کیسے ہو سکتے ہیں یعنی کہ چند ارب � ارب ربے کا کرزہ چڑھا ہوئے وہ حل ہو سکتے ہیں اگر زرداری کے نواز شریف کے چند ارب ڈالرز ہم واپس لے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چار بڑے خسارے ریکارڈ خسارے ہوئے ہیں پچھلے چار سال کے ہمارے بجٹ کے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا پلاننگ کرنی پڑے گی ایکنومک پلاننگ کرنی پڑے گی اس ملک کو اگر اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے آپ نے تو وہ تو ہوئی نہیں وہ تو کئ آپ کے پوسٹ رب ہوئے تھے ان کو تین چار مہینے بعد بدلنا پڑا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا آخر میں حماد عزر آ گیا پھر وزیرت طوانائی جو ہے وہ وہ کے طور پہ وہ جیب غریب پولیسیز لاتے رہے ہیں ٹائم پہ الان جی انہوں نے نہیں خرید دی ہے کدھر جائے پہلے آپ کہتے تھے وہ جو کٹے لے لو پہلے آپ کہتے تھے مرگیاں لے لو چوچے دے دیں گے لوگوں کو اس کے بعد گربت ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ٹورڈز تینڈ آف دی ٹنیور آپ نے کہا نہیں 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 کنسٹرکشن پہ ہمیں کرنا چاہیتا نہیں نہیں ہمیں سنتکاروں کوئی پاکیج دنا چاہیتا کوئی بھی ملک اگری کلچر سے ترقی نہیں کر سکتا یہ ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے is this a laboratory ہم بائیس کروڑ کیا ہیں ہمارے اوپر ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے کیا کرے ہم ایک طرف ہی what do we do do we have a choice yes we have a choice to choose between the devil or the deep sea